جہنگ ڈیئر کیڈٹس میں راج پوت آپ سبی کا اپنے اس ایڈوکیشنل چینل پر سواگت کرتا ہوں پیارے کیڈٹس آج میرا ہے جو ویڈیو ہونے والا ہے انسیسی اے بی سی سرٹیفیکٹ کے جو بہت امپورٹن کوششن ہے جہاں سے کوششن ہر بار اے بی سی سرٹیفیکٹ میں سے آتے ہی آتے ہیں اس بار بھی آئے ہیں انہی کو لے کر میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مہتپون ہونے والا ہے چاہے آپ اس کو سرٹیفیکٹ کے ایکجام پیپر کے دشٹرکون سے دیکھو چاہے آپ اس کو اپنی پرسنل نالج کے حساب سے دیکھو یہ ہے ویڈیو انسیسی کے سبی کیڈٹس یا جو انسیسی میں ہیں ان کے لئے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے نئے ویڈیو سمیہ پر ملتے رہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا کوشن ہمیں یہ پتا ہے کہ ڈیل ہوتی کیا ہے لیکن کتنی ٹائپس کی ہوتی ہے یہ کوشن آتا ہے زیادہ تر تو اس میں دو ٹائپس کی ڈیل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا پہلے آنسر آ جائے گا ٹو ٹائپس ٹھیک ہے اب وہ دو ٹائپ کونسی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے اوپن اور سیکنڈ اوپن ڈیل سیکنڈ ہوتی ہے کلوز ڈیل ٹھیک ہے سیکنڈ کوشن سٹیپس تو بھی فالوڈ ریویو سیکوینس جب ریویو سیکوینس کے لیے ہم آگے جاتے ہیں تو کتنے سٹیپس لیتے ہیں فورٹین اس کا آنسر ہوگا فورٹین سٹیپس ٹھیک ہے نمبر آف سپیڈ سٹیپس ان سپیڈ مارچ جب ہم سپیڈ مارچ یعنی تیج چال میں چلتے ہیں تو ایک منٹ کے اندر کتنے سٹیپس لیے جاتے ہیں تو ان کی سنکھیہ ہوتی ہے ون ٹونٹی سٹیپس یہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹو سٹیپس پر سیکنڈ ٹو سٹیپس پر سیکنڈ ہر سیکنڈ میں دو سٹیپ وٹ is the maximum range of پوائنٹ ٹو ٹو رائیفل پوائنٹ ٹو ٹو رائیفل کی maximum range کتنی ہوتی ہے ون ٹاؤزن سیون ہنڈرڈ یارڈ بہت زیادہ ہر بار آتے ہیں effective range of پوائنٹ ٹو ٹو پوائنٹ ٹو ٹو رائیفل کی effective range کتنی ہوتی ہے تو اس کی جو effective range ہوتی ہے وہ پچیس یارڈ یعنی کی پچیس گیا جو ہوتی ہے یہ کوسٹن بھی ہر بار پوائنٹ ٹو ٹو رائیفل کے کوسٹن ہر بار اے بی سی سرٹیپکٹ میں بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں اس لئے آپ کو پوائنٹ ٹو ٹو رائیفل کے سارے پوائنٹس پڑھنے ہیں ٹھیک ہے what is the caliber of پوائنٹ ٹو ٹو رائیفل تو جو مزل کے جو اس کی diameter ہوتی ہے جو اس کی speed جہاں سے گولی نکلتی ہے اس کا جو یہ پوائنٹ ٹو ٹو دیا ہوا یہ ہی اس کا caliber ہوتا ہے پوائنٹ ٹو ٹو ہی اس کا کیا ہے caliber ہے ٹھیک ہے پوائنٹ ٹو ٹو ٹھیک ہے چلیے next question دیکھتے ہیں what is the color of the flag is used in the firing range جب firing چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تب کی بات کی جا رہی ہے firing range پہ ہمیشہ نہیں جب firing چل رہی ہے اس time آپ کون سے color کا flag use کرتے ہیں red آپ کو بتا ہے کہ red danger کا sign ہے تو اس لئے red color کے flag کو استعمال کیا جاتا ہے maximum range .22 rifle ابھی میں آپ کو بتائی چکا ہوں 1700 yards what is the normal rate of fire of .22 rifle per minute normal range میں جب .22 rifle fire کرتی ہے تو 5 rounds per minute کرتی ہے ٹھیک ہے ایک منٹ کے اندر 5 rounds how many rounds does the 5.56 mm insas rifle magazine hold جو insas rifle ہے اس کی magazine میں کتنے round آتے ہیں تو اس کا انصر ہوگا 20 rounds اور insas کی full form ہوتی ہے Indian small arm system Indian small arm system what is the rapid rate of fire of .22 rifle پہلے پوچھا تھا normal ٹھیک ہے اب پوچھا ہے rapid rate میں 10 to 15 rounds per minute پہلے بولا تھا کی normal میں کتنے ہیں پانچ round ہوتے ہیں اگر rapid میں دیکھا جائے گا تو 10 سے 15 round how many groups are there in .22 rifle یہاں groups نہیں groups ہے .22 rifle میں کتنے groups ہوتے ہیں تو اس انصر ہو گیا 6 groups ہوتے ہیں یہ barrel کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو گولی کو گھومانے میں help کرتے ہیں یہ barrel کے اندر ہوتے ہیں تو 6 گروپ ہوتے ہیں question number 13 angle between both the toes in the position جب آپ سابدھان position میں کھڑے ہوتے ہیں آپ کے پیروں کی position ایسے ہوتی ہے اس سمہیں ہمارے toes کا angle بن رہا ہوتا ہے ٹھرٹی ڈگری ہوتا ہے ٹھیک ہے from which position should be drawing of the rifle be done جرو کو کو ہمیشہ lying position سے کیا جاتا ہے اور total کتنی position سے firing ہوتی ہے four positions ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے lying position kneeling position standing position اور sitting position تو یہ چار positions ہیں جنسے firing ہوتی ہے how many director of ncc are there in india total 17 director ہیں جو بیچ ہے آج لوگوں بھی ہے ncc کا اس لوگوں میں 17 lotus دیئے گئے ہیں ہر lotus ایک director کو represent کرتا ہے who was the first director of national cadet core ncc کے first director کون تھے تو colon gg بیبور ٹھیک ہے colon gg بیبور was the first director of ncc full form of cws ٹھیک ہے تو اس کی جو full form ہوتی ہے وہ ہوتی ہے cadets welfare society یہ question بہت بار آتا ہے cws کا gc آئی یہ question بہت زیادہ آتا ہے اس کی full form ہوتی ہے girl cadet instructor ٹھیک ہے یہ question بہت زیادہ آتے چلیے next question میں چلتے in which year ncc was established تو 1948 میں ncc کو established کیا گیا تھا bracketing ٹھیک ہے bracketing کس کا method ہے bracketing کس کا method ہے estimating the distance estimating the distance ٹھیک ہے distance کو estimate کرنے کے total six methods ہیں جن میں سے bracketing بھی ایک ہے جب کوئی target ہم سے کتنی دوری پر ہے ہم اندازہ لگاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں estimating the distance تو اس کو چھے طریقے سے کیا جاتا ہے جس میں bracketing بھی ایک method ہے how many type of north are there تو north تین type کی ہوتے ہیں پہلی چیز true north grid north and magnetic north ٹھیک ہے بہت important ہے بہت زیادہ questions آتے ہیں how many types of fire control orders are there تو fire control order چار طرح کی ہوتے ہیں اگر fire order پوچھا جاتا تو دو ہوتے لیکن fire control order پوچھا گیا ہے اس لیے اس کا جو answer ہو گیا ہے وہ کتنا ہو گیا ہے four اس چیز کا آپ دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے how many degrees open path جو پنجا ہوتا ہمارا ہاتھ کا جب ہم اس کو پورا کھولتے ہیں ایسے 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 تو total کتنے degree اس سے angle کو measure کیا جاتا ہے تو 19 degree ٹھیک ہے 19 degree ہم measure کر سکتے ہیں who was first awarded with param ویر چکر سب سے پہلے کس کو دیا گیا تھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے پہلے چکر سے جڑا ہوا question paper میں ہر بار آتا ہے تو اس کا correct answer ہوگا major سومنات شرما major سومنات شرما ان کو سب سے پہلے پرمویر چکر دیا گیا تھا ٹھیک ہے چلیے the training of commission woman in the army is done at کہاں پر کی جاتی ہے جو commission سوتھی officers منتی ہیں جو لیڈی آرمی کے اندر ان کی training ہوتی ہے ota چن نہیں ota کی full form میں آپ کو اپنی پرانے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں officers training academy ھیک 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 سپریم commander of the indian army is president of india یہ question بھی بہت بار پوچھا جاتا ہے کہ supreme commander کون ہوتا ہے ھیک ہے supreme commander of all the forces بھی آتا ہے ھیک ہے تو یہ president ہے the rank of the chief of the army staff army staff chief rank کا rank کیا ہوتا ہے obvious general rank ہوتے ہیں how many men are there in one section ایک section کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں 10 ھیک ہے 10 people are there in one section which color is used to show the location of water on the map یا تو آپ سبھی کو پتا ہے کہ پانی کا نیلہ دکھا جاتا ہے ہر جگہ تو blue color کا استعمال کیا جاتا ہے میپ میں پانی کو دکھانے کے لئے میپ ریڈنگ کو ہم ایمار کے نام سے بھی جانتے ہیں ایمار ہم میپ ریڈنگ کے لئے ہی استعمال کرتے ہیں آپ سبھی کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے تو Dr. A P J عبدال کلام جی مسائل من کس کو کہا جاتا ہے انڈیا کا شری A P J عبدال کلام جی کو ٹھیک ہے when was the surgical strike done by india surgical strike india کے دوارہ کب کیا گیا تھا 29 september 2016 ٹھیک ہے اس چیز کو آپ نے دھیان رکھنا ہے بہت important question bullet of .22 rifle is made up of which metal جو point two two rifle سے جڑے بہت سارے question paper میں ہر بار آتے ہیں ہر بار سب ست ساتھ question اس ویپن سے کیونکہ یہ اکیلا ویپن ہے نسی سی کے لئے تو اس سے سارے question آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس کے لئے میں ایک ویڈیو بنا دوں گا آپ سب کے لئے point two rifle کے اوپر تو یہ بھی ایک اس میں سے کوشن ہے جو اس کا bullet ہوتا ہے راؤنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ bullet کس metal سے بننا ہوتا تو جو اس کا bullet ہوتا ہے وہ copper اور lead سے مل کر بنتا ہے ٹھیک ہے when was the bhagat sing born یہ question بھی جو ابھی لیٹس پیپر ہو کے ہٹے ہیں NCC کے ABC certificate کے تو اس کے اندرے question آیا ہے کیونکہ دیش کے لئے انہوں نے جان دی تھی تو بہت بہت بڑا نام ہے یہ ان کو بہت respect بنتی ہے تو ان کا جنم پوچھا داتا تو ان کا جنم ہوا تھا 28 september 1907 میں ٹھیک ہے پنجاب میں ہوا تھا ٹھیک ہے چلی who was the first given with the post of field marshal بہت important question ہے ان سے جڑا ہوا question تو ہر بار آتا ہے تو general s f j منقش شاہ ٹھیک ہے ان کو سیم منقش شاہ بھی کہا جاتا ہے تو first field marshal کی جو post ان کو دی گئی تھی what is the distance from the obstacle to other obstacle normally ایک obstacle سے دوسرے obstacle کے بیچ کا generally جو normal distance ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے field craft or battle craft میں question آ جاتا ہے تو 25 feet ایک obstacle سے دوسرے obstacle کے بیچ جو distance ہوتا ہے normally ٹھیک ہے پھر جدر سے question آتا ہے کی ramp ramp کا size کیا ہے تو ramp کے side میں جیزتا ہے جو question آتا ہے اس کا جو answer آتا ہے four feet ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے question جو paper میں آتے ہیں جنرل awareness کے who is known as the iron man of the india آپ سبھی کو پتا ہے سری صدار بھائی جی is known as the iron man of the india تو چھوٹے موٹے question آتی ہی رہتے ہیں جو جنرل knowledge سے جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے for example direct rates میں آپ کو بتائی چکا ہوں national credit core established ہوا ایسا question آجاتا ہے national integration ایک بہت important topic ہے national integration یہاں سے بھی question بہت زیادہ آتے ہیں تو آپ اس کو بھی پڑھ کے جائیے ٹھیک ہے اور کیا کیا social activities NCC کی کی کام ہے لوگوں کے طرف وہ question آتے ہی آتا ہے تو یہ سارے question سے تو آپ پیپر بہت اچھا ہوگا میں اور ویڈیو لانے کی کوشش کروں گا یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اگر اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں جائے جائے بارد